بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ وعلى آلیکہ واصحابکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم منحج العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر تین شروع کر رہے ہیں اور درس نمبر تین کے ہیڈنگ ہے مضاف میں تانیس عربی کے اندر ایک مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف علے ہوتا ہے اور مضاف عربی میں پہلے آتا ہے اور مضاف علے بعد میں آتا ہے اور مضاف علے ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے اور مضاف کا عراب بدلتا رہتا ہے جیسا عامل ہوگا ویسی اس پر عراب ہوگا دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو خبر جو بنتی ہے اگر مبتدہ ترقیب اضافی کے اتوار سے تو ہمیں مضاف کو دیکھنا ہے اگر ہمارا مضاف مونس ہے تو خبر ہماری مونس آئے گی اور اگر ہمارا مضاف مذکر ہے تو خبر بھی مذکر آئے گی اگرچہ مضاف علے مذکر ہو یا مونس یعنی مضاف علے سے کوئی اتوار نہیں ہوتا ہے اصل مضاف کو دیکھا جاتا ہے مضاف جس طرح سے ہوگا اسی اتوار سے خبر آئے گی اب یہاں پر دیکھیں گے آپ کہ مضاف کا یہ راہ بدلتا رہتا ہے یہاں عام طور پر چونکہ مضاف مبتدہ کی طور پر واقع ہو رہا محل رفع میں اس لیے اس پر رفع آئے گا اور اس سے پہلے کوئی ایسا عامل نہیں ہے جو عامل لفظی وغیرہ جو اسے نسب دے وغیرہ تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں مضاف میں تانیس اطلا اطلا تو معنی ہوتا چھٹی اور صحیف معنی گرمی اطلا تو صحیفی گرمی کی چھٹی دوسری بات یہاں یہ ذکر کر دیں کہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے مضاف فلے بعد میں جبکہ اردو میں مضاف فلے پہلے آتا ہے مضاف بعد میں ترجمہ کرتے وقت اس کے ترجمہ میں کاکی کے راری رے میرا میری تمہارا تمہاری وغیرہ کے ترجمہ یہ اس کے اندر آیا کرتے ہیں تو اب دیکھیں اطلا تو صحیف اطلا تو یہ مضاف ہے الصحیفی مضاف فلے ترجمہ یہاں ہم کر رہے ہیں تو ادھر سے کر رہے ہیں گرمی کی چھٹی کاکی کیا آیا ہے اس میں گرمی کی چھٹی طویلتن لمبی ہے اب یہاں دیکھیں کہ یہاں صحیف یہ مذکر ہے مضاف فلے لیکن اس کے اعتبار سے طویلتن یہ موننس نہیں آیا بلکہ اس کے اضافے آیا یہ مضاف موننس ہے تو مضاف موننس ہوتا ہے تو خبر بھی موننس ہوگی اب یہ اطلا مضاف صحیفی مضاف فلے مضاف اپنے مضاف فلے سے مل کر مبتدہ اور طویلتن اس کی خبر ہے سارے جملے اب اسی طرح سے ہوں گے آپ کی کتاب میں ہم نے ایک قائدہ بیان کر دیا اب سب کے اندر اب یہی قائدہ چاری کرتے چلے جائیں اطلا تو صحیفی طویلتن گرمی کی چھٹی لمبی ہے اطلا تو شتائی قصیرتن اطلا تو مانے چھٹی شتا مانے جاڑے جاڑے کی چھٹی قصیرتن مانے چھوٹی اطلا تو شتائی قصیرتن جاڑے کی چھٹی چھوٹی ہے یہاں پر بھی اطلا مضافعہ موننس ہے تو خبر بھی موننس آئے پھر آگے قراءت تلمید جیدتن قراءت مانے پڑھائی پڑھائی تلمید مانے شاگر تالو علم جیدتن مانے عمدہ اچھی قراءت تلمید تالو علم کی پڑھائی جیدتن عمدہ ہے اچھی ہے یہاں قراءت موننس ہے تو جیدتن اس کی خبر بھی جو موننس آئی قرآت تلمیذی جیدتن شاگرد کی طالب علم کی پڑھائی اچھی ہے پھر آگے کتابت تلمیذی ردیتن ردیتن معنی ہوتا ہے خراب بیکار اور کتابت معنی ہوتا ہے لکھائی تلمیذ معنی طالب علم طالب علم کی لکھائی طالب علم کی رائٹنگ کتابت معنی رائٹنگ کتابت تلمیذ طالب علم کی رائٹنگ ردیتن خراب ہے تو ردیتن یہ مونس یہ خبر مونس ہے کسے اعتبار سے کہ مضاف کے اعتبار سے یہاں مضاف مونس ہے اس لئے اعتبار سے خبر یہاں مونس آئی اب یہاں پر آپ کے سامنے اب تک تو یہ تھا کہ لفظاً تانیس یہاں تھی تو آپ کو دیکھ رہا تھا کہ خبر یہاں مونس آ رہی تھی اب یہاں کچھ آئیس ہے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں جملے جہاں پر جو ہے مضاف جو ہے لفظاً تو اس کے اندر اعراب کی تانیس کے علامت نہیں ہے لیکن چونکہ وہ جمع مذکر جمع مکسر ہے مضاف جمع مکسر ہے جمع مکسر واحد مونس کے حکمے ہوتا ہے تو گویا کہ در حقیقت گویا کہ مونس ہی ہے مضاف جب مونس ہے تو اس اعتبار سے خبر بھی مونس آ رہی ہے اور واحد مونس کے حکمے ہیں تو اس اعتبار سے خبر بھی مونس آئے گی سب سے پہلا جملہ یہاں پر اب تک یہاں پر لفظاً مضاف مونس تھا اب یہاں جو ہے جمع ہے اور جمع مقصر جمع مقصر واحد موننس کے حکمیں ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ یہ خبر یا موننس ہے تو دروس الكتاب مفیدتن دروس یہ درس کی جمع مقصر ہے اور جمع مقصر واحد موننس کے حکمیں ہوتی ہے لہذا اس کی خبر بھی موننس ہے دروس الكتاب کتاب کے اسباق مفیدتن فائدے مند ہیں تو دروس چکے جمع مقصر ہے اور واحد موننس کے حکمیں اسے اعتبار سے خبر اس کی موننس آئی اسی طرح آپ سب میں آپ دیکھتے چلے جائیں رسوم القتابی جمیلتن رسوم یہ رسم کی جمع ہے اور جمع مکسر ہے اور معنی اس کا تصویر رسوم القتاب کتاب کی تصویر ہے جمیلتن خوب صورت ہے یہاں پر بھی جمیلتن موننس ہے اس اعتبار سے کہ مضاف اس کا اگرچہ یہاں پر لفظاً موننس نہیں ہے لیکن چونکہ جمع مکسر ہے جمع مکسر واحد موننس کے حکومتی ہے اس لئے ہاں موننس آیا رسوم القتابی جمیلتن کتاب کی تصویریں خوبصورت ہیں پھر آگے اثمار الحدیقتی کثیرتن اثمار یہ ثمر کی جمع ہے پھل اور حدیقت من باغ یہاں مضاف علیہ موننس ہو گیا لیکن مضاف علیہ کے اعتبار سے ہماری یہ کثیرتن نہیں آ رہا ہے بلکہ مضاف کے اعتبار سے آ رہا ہے کیونکہ مضاف یہاں جاں مکسر ہے اثمار الحدیقتی کثیرتن باغ کے پھل کثیرتن بہت زیادہ ہیں باغ کے پھل زیادہ ہیں پھر آگے اظہار الحدیقتی قلیلتن اظہار زہرن کی جمع ہے پھول حدیقت من باغ اظہار الحدیقتی باغ کے پھول قلیلتن کم ہیں قلیلتن موننس ہیں اظہار کے اعتبار سے اظہار چونکہ جب وہ مکسر ہیں اور جہاں مکسر واحد موننس کے حکمیں ہوتی ہیں پھر آگے ہیں اب یہاں پر آپ کے سامنے نیا پیرگراف میں یہاں یہ دے رہا ہے کہ پھر ویسی چونکہ مزعف موننس ہے اور یہاں مزعف علیہ بھی موننس ہے لیکن چونکہ مزعف کے اعتبار سے خبر آتی ہے اس لئے ہمیں مزعف کوئی دیکھنا ہے اور یہاں اعراب مزعف کا نیود اللہ ہے لیکن مزعف علیہ پر ہمیشہ مجرور آ رہا ہے کیونکہ مزعف سے پہلے کوئی ایسا عامل نہیں ہے جو اسے نسب یا جردے بلکہ یہ محل رفع میں ہے اور یہ مبتدہ من رہا ہے یہاں پر اسے اعتبار سے یہ محل رفع میں یہ اس پر اعراب وہ لفظاً اعراب جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اس پر اعراب زمے کا ظاہر ہو رہا ہے مرفو کا حدیقت المدینہ جمیلتن حدیقت مان باغ مدینہ مان شہر حدیقت المدینہ شہر کا باغ جمیلتن خوب صورت ہے پھر آگے نزہت السباہی مفیدتن یہاں پر بھی مفیدتن یہ خبر موننس آیا نزہت کے اعتبار سے نزہت معنی ہوتا ہے تفریح اور سباہ معنی صبح کی تفریح مفیدتن فائدہ مند ہے نزہت السباہی مفیدتن صبح کی تفریح مفید ہے فائدہ مند ہے پھر آگے مدینہ لندنہ کبیرتن مدینہ شہر لندنہ معنی لندن ایک شہر ہے مدینہ لندنہ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ مدینہ مزافے لندنہ مزافلے لیکن مزافلے ہونے کے باوجود اس پر جر نہیں لندنی نہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ عربی کے اندر ایک ہوتا ہے منصرف ایک ہوتا ہے غیر منصرف تو جہاں پر مزافلے پر کسرہ اور تنوین داخل ہو جائے تو وہ ہوگا منصرف اور جہاں حالت جرری میں اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہ ہو تو وہ غیر منصرف ہوگا لہذا لندن یہ غیر منصرف ہے حالت جرری میں بھی یہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ نون پر آپ فتح دیکھ رہے ہیں مدینہ لندنہ کبیرتن لندن کا شہر یا لندن شہر کبیرتن بڑا ہے پھر آگے مدینہ حیدر آباد سغیرتن مدینہ یہاں حیدر آباد بھی غیر منصرف ہے ملکوں کے شہروں کے جتنے بھی نام ہے عام طور پر وہ غیر منصرف ہوا کرتے ہیں مزید ایک بات اور آپ کے فائدے کے لیے کہ انبیاء اکرام کے سوائے چھے یا سات انبیاء اکرام کے سارے انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں مدینہ حیدر آباد سغیرتن حیدر آباد شہر سغیرتن چھوٹا یہاں مدینہ تو مزاف ہے موننس ہے تو خبر بھی یہ موننس آئی پھر آگے ہے اس کے دوسری بات آپ یاد رکھیں کل یا آئین وغیرہ جب یہ مزاف ہوں تو اس میں ترجمہ کرتے ہوگا مزافی کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں آئین ہے اور کلن ہے اسی طرح اسمائے عدد ہیں جو مزاف ہوں تو وہاں پر ترجمہ کرتے وقت عدد کا ہی ترجمہ پہلے کرتے ہیں یہ کچھ مثالیں مستثنہ ہیں لیکن عام طور پر مزافی لے کا ترجمہ پہلے کرتے ہیں آ کلو بنتن کیا ہر لڑکی تلمیذتن شاگردہ ہے طالبہ ہے یا خبر جو اب بنت کے اعتبار سے ہیں آ کلو بنتن تلمیذتن کیا ہر لڑکی شاگردہ ہے طالبہ ہے لانی کلو بنتن لائست بمعابل تلمیذتن کلو بنتن ہر لڑکی لائست بتلمیذتن طالبہ نہیں ہے لائست کی خبر پر جب باد آخر ہو جائے تو وہ اس کی خبر محلن لفظن مجرور ہو جاتی ہے پھر آگے ہے احادی دروسو مفیدتن یہاں آمانے کیا احادی اسم اشارہ موننس ہے چونکہ اس کا مشارہ علیہ جمع مکسر ہے اور جمع مکسر وائد موننس کے حکم ہوتا ہے اس اعتبار سے یہ اسم اشارہ علیہ کے اعتبار سے حادہ بھی اسم اشارہ حادی آیا اور خبر چونکہ اسم اشارہ مشارہ علیہ کے دونوں کے اعتبار سے ہوتی ہے تو خبر بھی موننس ہے احادی دروسو کیا یہ اسباق مفیدتن فائدے مند ہیں جواب دیرا ہے نعم احادی دروسو مفیدتن جی ہاں یہ اسباق فائدے مند ہیں پھر آگے اتلک دروسو ثابتن کیا وہ اسباق یہاں پر دروسو کے جمع مکسر ہے جمع مکسر وائد موننس کے حکم ہوتا ہے اس لئے اس اعتبار سے اس میں اشارہ تلکہ کا استعمال کیا گیا ہے جو موننس بعید کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن پاک میں تلکہ رسولو آیا وہاں رسول کی جمع رسول جمع مکسر ہے تو اس اعتبار سے وہاں تلکہ کا استعمال ہوا ہے اتلکہ دروسو کیا وہ اسباق ثابتن مشکل ہیں لا نئی تلکہ دروسو لئی صد بثابتن وہ اسباق مشکل نہیں ہیں یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا منحاج العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر تین اب ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم آپ کے سامنے سوال و جواب وہ سلسلہ ٹیول کی صورت میں پیش کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے سامنے تمرین پیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھنا آسکے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ آپ کے سامنے جو کتاب منحاج العربیہ حصہ دوم ہے اس کا سبق نمبر تین میں جو سوالات ہیں ان سوالات کو ہم ٹیول کی صورت میں سوالات ایک طرح پیش کر رہے ہیں اور ان کے جوابات دوسری طرح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی سب سے پہلا سوال ہے مدینہ لندن صغیرت کیا لندن شہر چھوٹا ہے جبکہ آپ نے کتاب میں پڑھا لا نہیں مدینہ لندن کبیرت لندن شہر کبیرت بڑا ہے پھر آگے مدینہ حیدر آباد کبیرت کیا حیدر آباد شہر بڑا ہے لا نہیں مدینہ لندن حیدر آباد صغیرت حیدر آباد شہر چھوٹا ہے پھر آگے اعطلت الشتائی طویلت کیا سردی کی چھٹی لمبی ہے لا نہیں اعطلت الشتائی قصیرت سردی کی چھٹی چھٹی ہے آپ نے کتاب کے اندر یہی پڑھا کہ سردی کی چھٹی چھٹی ہے گرمی کی چھٹی بڑی ہے پھر آگے اعطلت الصغیفی قصیرت کیا گرمی کی چھٹی چھٹی ہے لا نہیں اعطلت الصغیفی طویلت نہیں گرمی کی چھٹی لمبی ہے پھر آگے از نزہت الصباحی مفیدت کیا صبح کی تفریح مفید ہے نعم جی ہاں نزہت الصباحی مفیدت صبح کی تفریح مفید ہے پھر آگے اکل بنت صغیرت کیا ہر لڑکی چھٹی ہے لا نہیں کل بنت لئی ست بے صغیرت ہر لڑکی چھٹی نہیں ہے پھر آگے اکو تلک دروس صابتن کیا وہ اسباق مشکل ہیں لا نہیں تلک دروس لئی ست بسابتن وہ اسباق مشکل نہیں ہیں پھر آگے کیفا رسوم الكتابی کتاب کی تصویریں کیسی ہیں جواب دے رہے ہیں رسوم الكتابی جمیلتن کتاب کی تصویریں خوب صورت ہیں پھر آگے ہے مکہ تو قریبتن کیا مکہ قریب ہے لا نہیں مکہ تو لئی ست بے قریبتن مکہ قریب نہیں ہے مکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس پر تنوین داخل نہیں ہوتی ہے اور چونکہ شہروں وغیرہ کے نام مونس ہوتے ہیں اس لئے اس اعتبار سے یہاں پر لئی ست وغیرہ کا استعمال ہوا تو یہ سوال و جواب پورے ہو گئے اب آئیے جو اپنی اصل کتاب کے اندر آپ کے جو ہے ترجمہ کرو وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ایک طرف اردو ہے دوسری طرف عربی ہے تو پیش کرتے ہیں سب سے پہلے اردو اور عربی ہے قرآن کے سبق مفید ہیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر مضافلے پہلے آ گیا ہے اور مضاف بعد میں جبکہ ہمیں عربی بناتے وقت مضاف کو پہلے لانا ہے اور مضافلے کو بعد میں لانا ہے تو سبق کی عربی ہمیں پہلے لائیں گے دروس دروس القرآنی اسی طرح آپ سمجھتے ہیں یہ ہاں ادھر والے کو پہلے لانا ہے اور پہلے والے کو بعد میں کر دینا ہے دروس القرآنی قرآن کے اسباق مفیدتن فائدے مند ہیں مفیدتن موننس اس لیے آیا کیونکہ یہ دروس یہ جمع مقصر ہے اور جمع مقصر واحد موننس کے حکم میں بتا ہے اس لیے مفیدتن آیا قرآن کے اسباق مفید ہیں پھر آگے مشق کے جملے سہن ہیں آگے جملت تمرینی سہلتن جمل یہ جملتن کی جمع ہے اور جمع مقصر ہے اس لیے سہلتن موننس آیا جملت تمرین تمرین کے جملے سہلتن آسانے سہل ہیں پھر آگے لڑکی کی میز نئی ہے تعویلت البنتی بنتمہ نے لڑکی لڑکی کی میز اور میز چونکہ موننس ہے اور لڑکی بھی اگرچہ موننس ہے لیکن خبر جو ہے تعویلہ کے اس بارے سے تعویلت البنتی جدیدتن لڑکی کی میز نئی ہے پھر آگے ربر کی قیمت کم ہے سمن المحایتی قلیلتن سمن المحایتی ربر کی قیمت کم ہے محایت یہ موننس ہے اور سمن چونکہ مضاف ہے قلیلتن موننس ہے تو یہاں کہیں گے سمن المحایتی قلیلن یہاں پر قلیلن آپ لکھیں سمن المحایتی قلیلن کہ ربر کی جو قیمت ہے وہ کم ہے یہاں لفظی مسٹیک ہے قلیلن آپ یہاں ذکر کریں گے پھر آگے یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے حاضی المبرات حاضی مانے یہ مبرات چونکہ موننس ہے یہ قلم تراش لحاظ الولد اس لڑکے کا ہیں تو مبرات موننس اس لئے اس میں اشارہ موننس ہے حاضی المبرات لحاظ الولد یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہیں پھر آگے ہیں برہ باغ کے درخت بڑے ہیں اشجار الحدیقتی قبیرتن اشجار یہ شجر کی جمع مقصر ہے اس لئے قبیرتن موننس آیا درخت کے یعنی باغ کے درخت قبیرتن بڑے ہیں سیب کے درخت زیادہ نہیں ہے اشجار تفاہی سیب کے درخت لئی ست بے کسیرتن زیادہ نہیں لئی ست موننس ہے کیونکہ یہاں اشجار جمع مقصر ہے پھر آگے موز کی پھنی سرخ ہے قنوو مانے پھنی موز مانے کیلہ موز کی پھنی احمرو سرخ ہے مذکر ہے تو احمرو مذکر آیا سنترے کے درخت ناگپور میں زیادہ ہیں اشجار البرتقال برتقال مانے سنترہ سنترے کے درخت کسیرتن زیادہ ہیں کہاں فی ناگپور ناگپور میں ہر لڑکی معدب نہیں کلو بنتن ہر لڑکی لئیست نہیں ہے بمعدبتن معدب نہیں ہے یعنی بادب نہیں ہے کلو بنتن لئیست بمعدبتن ہر لڑکی بادب نہیں ہے پھر آگے ہر میوہ سستہ نہیں یہاں جو خبر آئے گی وہ مضاف علیہ کے اعتبار سے آئے گی کیونکہ کل کے اعتبار سے نہیں آئے گا تو مضاف علیہ کو ہم دیکھیں گے اسے اعتبار سے لحصت یا لحصت کا استعمال کریں گے پھر آگے ہر تجارت مفید نہیں پھر آگے ہر تجارت لحصت بھی مفیدت فائد مند نہیں مفید نہیں پھر آگے ہر ترجمہ آسان نہیں کون سا باغ بڑا نہیں پھر آگے کیا عربی مسلم کے لئے عربی مسلم پر فضیلت ہے کیا عربی مسلم کے لئے عربی مسلم پر فضیلت ہے کیا مسلم عربی کے لئے عجمی مسلم پر فضیلت ہے آپ کو کتاب کے اعتبار سے یوں دیکھ لیں ایک بار کہ وہاں پر کتاب میں آپ کے عربی ہی لکھا ہے تو آپ عربی کر لیں گے آل المسلم العربی فضیلت آل المسلم العربی کہ عربی مسلم کے نہیں عربی مسلم پر فضیلت ہے تو یہ جو ہو گیا سبق ہمارا درس نمبر تین منحج العربی حصہ دوم کا یہ مکمل ہو گیا آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسے لگا ضرور کومنٹ باکس میں لکھتے رسال کریں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں ہمارے چینل افتی کرلے مصباحی درس نظام میں سبسکرائب کریں دوسروں کے شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ و خیرہ اللہ آپ کے علم میں برکتی آتا فرمائیں